السلام علیکم دوستو امید آپ سب لوگ خیریے سے ہوں گے میرا نام ہے فخر آسیب باشوا اور آپ دیکھ رہے ہیں باشوا کہتا ہے یوٹیوب چینل ناظرین اگست کا مینہ شروع ہو چکا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کرکٹ میں آئی سی سی ٹورنمیٹس کے بعد جو سب سے بڑا ٹورنمیٹ ہے کرکٹ کی دنیا کا وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے اس مہینے کے اینڈ میں جس کا نام ہے جی ایشیا کپ ایشیا کا تاج کس کے سر سجے گا یہ فیصلہ ہوگا سبتمبر کے تقریبہ میڈ میں جا کر آپ کو میں ڈیرز بتاؤں گا کب سٹارٹ ہونے جا رہے ہیں ایشیا کپ فائنل کپ کھلا جائے گا اور اس کا شیڈیول بھی تک آیا نہیں ہے لیکن ایک میچ جو ہے اس کی ڈیٹ کنفرم ہے پاکستان اور انڈیا کا میچ کس دیٹ کو ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے دو میچز بھی ہو سکتے ہیں اس ایشیا کپ میں کس فورمیٹ میں کھلا جائے گا وہ سائی ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے جا رہی ہے ایشیا کپ کے اگر ہم ایمپورٹنس کی بات کریں تو جیسے میں نے بتایا کہ جو آئی سی سی ٹورنمیٹس ہوتے ہیں جس میں ورلڈ ٹیسٹ چیمپیونشیم ہے جس میں اوڈی ای ورلڈ کپ ہے جس میں ٹی ٹی ورلڈ کپ ہے اس میں تقریباً دس سے بارہن ٹی میں حصہ لیتی ہیں پوری دنیا سے اور ایشیا کپ کی اگر ہم بات کریں تو اس ایشیا کپ میں نو ٹی میں بیسکلی حصہ لینے جا رہی ہیں لیکن بیسے اوڈرال پانچ چھے ٹی میں ہم مین کہہ سکتے ہیں کہ ایشیا کپ میں حصہ لیتی ہیں تو ورلڈ کپ سے آدھی ٹی میں ایشیا کپ کا حصہ ہوتی ہیں تو اس کی ایمپورٹنس اس لیے بہت زیادہ ہے کیونکہ ایشیا جو سب سردہ کنٹیننٹ جو ورلڈ کپ ٹیمز پروائیڈ کرتا ہے کرکٹ میں اس کا ایک آپس میں ٹورنمنٹ چار سال بعد یہ ہونے جا رہا ہے اب اور اس کا تاج جو ہے وہ کس کا سر سر جگہ اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ٹورنمنٹ ہوتا ہے ایشیا ٹیمز کے لیے تو آلڈی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ سات دفعہ ایشیا کپ ٹورنمنٹ جیت چکا ہے سری لنکا سیکنڈ نمبر پر ہے جنہوں نے پانچ دفعہ جیتا ہے اور پاکستان صرف ابھی تک دو دفعہ ایشیا کپ ٹورنمنٹ جیت سکا ہے پچھلا ٹورنمنٹ 2018 میں ہوتا جس میں انڈیا نے شکست دی تھی بنگلہ دیش کو آئیٹنگ فائنل میں اور انڈیا وہ جیت کے تھا پاکستان کو کافی بوری طرح انہوں نے میچ ہرائے تھے ایشیا کپ میں پاکستان افغانستان سے کافی کلوز میں جیتا تھا شاید ملک نے پارٹنشپ لگائی تھی تو وہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو اب چار سال میں نہیں ہوا تھا اب ہوا ہے اور اس سال ورلڈ کپ بھی ہونا ہے تو اس کا جو فورمنٹ ہے اس بار وہ ٹوینٹی ٹوینٹی فورنمنٹ پر کھلا جائے گا یعنی بیس آورس کے میچ ہوں گے یہ ہر سال چینج کرتے رہتے ہیں ڈیپینڈنگ ہوتا میجر ٹورنمنٹ جو اس کے بعد آنا ہوتا ہے اگر ورلڈ کپ پچاس آورس کا کھلا جائے گا تو یہ ففٹی آ ٹورنمنٹ اگر ٹوینڈی ورلڈ کپ آنا ہو تو پھر بیس آورس کا ٹورنمنٹ کروا لیتے ہیں یہ آئی سی سی کے انڈر نہیں آتا یہ اے سی سی کے انڈر آتا ہے جس کا نام ہے ایشین کرکٹ کونسل پہلے ہی ٹورنمنٹ ہونا تھا سری لنکا میں شیڈیول وہاں ہی پر تھا لیکن وہاں کے حالات سیاسی صورتحال کو اچھی نہیں ہے خراب ہے کافی اس ورسے اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے اب یو ای میں کھلا جائے گا ستائیس اگست کو پہلا میچ کھلا جائے گ ٹیموں کا کنفرم نہیں ہے ابھی تک شیڈیول اس کا نہیں آیا اور اٹھائیس اگست کو پاکستان اور انڈیا کا میچ کھلا جائے گا یہ ایمپورٹنٹ میچ ہوگا کیونکہ آخری جو پاکستان انڈیا نے میچ کھلا تھا وہ ٹی رو انڈی ورلڈ کپ دو داری کس میں کھلا تھا جس میں پاکستان نے دس فگر سے فتح حاصل کی تھی اور جو اس کا فائنل ہے پھر وہ یارہ سپتمبر کو کھلا جائے گا اور کافی امکان ہے کہ ہمیں شاید پاکستان انڈیا دوبارہ فائنل میں بھی کھیلتی ہوئی دکھائی دیے سکتے ہیں تو ٹیمز جو ہے ان کی سکوارڈ وہ ہے آٹھ اگست تک ڈیڈ لائن ہے تب تک آپ نے جمع کروانے ہے اے سی سی کو اسے کپ کے سکوارڈ تو ابھی تھوڑے سے دن ہے پانچے دن ہے تمام ٹیموں کے پاس کے اپنے وہ سکوارڈ کو فائنلائز کر کے جمع کروا سکتے ہیں تو سکوارڈ پر میں ایک ڈیفرنٹ ویڈیو بناؤں گا پاکستان کا سکوارڈ کیا ہونا چاہیے میری نظر میں اور بابر آزم کے خیال میں کیا اس میں چینجیں کھو سکتے ہیں اس کے میں ڈیفرنٹ ویڈیو بناؤں گا آپ لوگ نے اس ویڈیو کے بعد وہ جو ویڈیو بھی جا کر ضرور دیکھتی ہیں جو اس سال کا ایشیا کپ ہون ہے اس میں نو ٹیمیں ٹوٹر حصہ لیں گی ایک ٹوڈ آنس میں سکوڈیفائٹ کیا گیا ہے ایک مین راؤنڈ ہوگا جس میں چھے ٹیمیں ہوں گی اور ایک انیشل راؤنڈ ہے جس کا ایسرچ ہمارے لیے تو کوئی اس میں ہے نہیں چار ٹیمیں اس میں حصہ لیں گی جس میں UA ویڈیو ہے کوویت ہے سنگاپور ہے اور ہونگ کونگ ہے یہ چار ٹیمیں آپس میں پہلے کھیلیں گی اور ان سے جو جیتے گا ایک ٹیم وہ نیکس راؤنڈ میں کوالیفائی کر جائے گی مین راؤنڈ ہے اس میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش شریلنکا اور افغانستان آلڈی موجود ہیں جو مین راؤنڈ ہے اس میں یہ چھٹی ٹیم ان میں سے جو بھی جیتے گی ٹورنمنٹ وہ آ جائے گی زیادہ چانچ یہی ہے کہ UAE کی ٹیم ہی جیتے گی اور جو مین راؤن� دوسری ٹیم سے ایک دفعہ میچ کھیلے گی جیسے پی ایس ایل میں ہوتا ہے پی ایس ایل میں دو دفعہ کھیلتے ہیں لیکن اس میں ایک دفعہ کھیلیں گے کیونکہ ستائیس کو شروع کر جانا کو ختم ہو رہا ہے تو پی ایس ایل دو دفعہ جب کھیلتے ہیں تو مہینے تک ٹورنمنٹ جاتا ہے چھے ٹیموں کا اگر ایک دفعہ کھیلیں گے تو یہ پندرہ دن میں آپ اس کو کنکلوٹ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی گروپس وغیرہ ای تنگ میرا نہیں خیال بنائے جائ جو دو ٹو ٹو میں جائیں گے ان کا شاید فائنل ہو جائے یا اگر ٹو ٹو کا یہ سیمی فائنل ساپ کرتے ہیں وہ بھی کنفرم نہیں ہے جیسے ہی شیڈیول آئے گا تو وہ ویڈیو پھنا کر بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا سکوارز ان کے کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان کے ورلڈ کپ بھی بلکل سرپڑ ہے تو جیسے ہی اسیا کپ ختم ہوگا تو ورلڈ کپ کے سکوار آناؤنس کرنے کی طریق بھی پندہ سپتمبر ڈیڈ ل یہ ویڈیو پسندے تو لائک کر دیں شیئر کرنا نہ بولیے کا اور جو ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ کمپلیٹ ہونے والے ہیں 40,000 صرف 300 سبسکرائبرز باقی رہے ہیں تو جو جب یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے سبسکرائب کر دیں اور شیئر کرنا نہ بولیے کا اور باقیوں کو بھی کہیں کہ چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ میجر ٹورنمیٹس آرہے ہیں اسیا کپ ہے ورلڈ کپ آرہا ہے پھر پی ایسل آئے گا تو بڑے ٹورنمیٹ آرہے ہیں پاکستان کی سیریز آرہی ہے انگلینڈ کے ساتھ نیوزلینڈ کے ساتھ تو آپ کو ریگولر کرکٹ کی اپ ڈیٹس اسی چینل پر ملتے جائیں گی